موسیقی 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 وہ یہ کہ بلاول صاحب کے ان بیانات کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان آیا انہوں نے کہا کہ جی معیشت پہلے معیشت پر توجہ ہونی چاہیے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد سیاست ہونی چاہیے لیکن آج بلاول صاحب نے جو گفتگو کی تو صاف واضح ایک پیغان دیا کہ وہ زرداری صاحب کی بات گھر پہ ماننے کو تو تیار ہیں لیکن پارٹی میں سیاست میں سیاسی معاملات میں اب وہ زرداری صاحب کی بات ماننے کے پابند نہیں ہے اور یہ دوسری تقریر ہے اس سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی تھی جہاں پر انہوں نے زرداری صاحب اور نوازشریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے جو سیاست کی اس سیاست نے مریم صاحبہ کے لیے اور بلاول صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں وہی سیاست کی ماحول پیدا کر دیا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا لہذا ان کی سیاست کو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی اور آج کی جو ڈیولیپنٹ ہے وہ غیر معمولی ڈیولیپنٹ ہے زرداری صاحب جو ہر فیصلے میں چاہے وہ شہبازشریف صاحب کو منانا ہو پی ڈی ایم حکومت کے لیے چاہے وہ نوازشریف صاحب سے جا کر لندن میں ملاقات کرنی ہو دبائی میں ملاقات کرنی ہو مولانا فضل رحمان سے ملنا ہو پوری پی ڈی ایم حکومت کو بنوانا اسے چلانا اس نے کتنا عرصہ حکومت کرنی ہے کب الیکشن میں جانے ہیں کون سے فیصلے لینے ہر چیز میں زرداری صاحب پیش پیش تھے لیکن آج پیپلز پارٹی کی سیاست میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں اگر بات کرتے ہیں تو میں ان کی بات مانوں گا لیکن پارٹی کے فیصلے سی سی کرے گی تو پہلے اس معاملے میں بات کرتے ہیں پھر آتی ہیں نوازشریف صاحب کی واپسی پر بھی اور پھر تحریک انصاف کی جو شیرمین ہے اور تحریک انصاف کی جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں اور عدالت میں جو معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے فردوس آشق آوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما استحقام پاکستان پارٹی شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندگی کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بیرسٹر احمد پنسوتا صاحبہ ماہر آئین و قانون آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ بڑی اہم ڈیولیپمنٹ موجود محسوس ہو رہی ہے کہ آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے والد کی بات گھر پہ تو مانیں گے لیکن پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ سی سی اور جو آپ کے ورکرز ہیں اور بلاول صاحب یہ فیصلے کریں گے اب ڈومینیٹ نہیں کریں گے زردالی صاحب جیسے ماضی نے ابھی پی ڈیم حکومت تک کرتے چلے آئے ہیں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ آپ تک ہوئی گئے یہ بات اور ہم اسے کیسے سمجھیں شکریہ مسود رزا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کا یہی طریقے کار رہا ہے اور یہی ایک پروسس ہے کہ جب بھی ایسے کوئی ملکی معاملات سامنے آتے ہیں جہاں پر برینسٹارمنگ کرنی پڑتی ہے یہاں مشاورت کرنی پڑتی ہے تو پیپلز پارٹی کا ایک ہائیس ڈیسیشن میکنگ فورم ہے وہ ہے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اور چونکہ اس وقت ملک میں ایسے معاملات ہیں الیکشنز کی تاریخ نہیں آ رہی ہے معیشت کی بدحالی ہے تمام چیزیں ہیں لوگ پریشان ہیں ایک انسٹیبیلٹی کا محول ہے ابحام ہے کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کب ہوں گے یہ معاملات لے کے ہم سی سی کے اندر گئے تھے اور سی سی وہ فورم ہے جو برینسٹارمنگ کرتا ہے چاروں صوبوں کے نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ویٹرنز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوتی ہے اور جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے اور پیپلز پارٹی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اختلاف رائے بھی وہاں پر سنی جاتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پارٹی کا آگے کا لائے ملک کیا ہونا ہے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں یہ ایک یونانمس ڈیسیشن ہے پیپلز پارٹی کا کہ الیکشنز آئین اور قانون کے مطابق نوے دن کے اندر ہونے چاہیے there are no two things about it مطلب اس کے اندر صدر زرداری صاحب بھی ایک پیچ پہ ہیں زرداری صاحب کہہ رہے کہ پہلے معیشت زرداری صاحب کا بڑا واضح اور دو روپ کہ پہلے معیشت کو دیکھا جائے یہ سی سی میں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے پہلے ڈیل ایمیٹریشن ہوگی پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے تو پہلے معیشت کو دیکھا جائے تو زرداری صاحب بھی اسی سی سی میں بیٹھتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب زرداری صاحب کا ہمیشہ سے فوکس معیشت کے اوپر آئے کیونکہ معیشت کا پیہ چلے گا تو ملک میں ترقی ہوگی روزگاری میں کمی آئے گی مہنگائی کے اندر کمی آئے گی لوگوں کے گھروں پر چھت ہوگی کھانے کو روٹی ہوگی بجلی سستی ہوگی کھانے پینے کی اشیاں میسر ہوں گی وہ تو بات کرتے ہیں کہ جناب ایک نیا چارٹر آف معیشت لے کر آئے سامنے پچھے دنوں بھی انہوں نے بات کری تھی اور وہ کہتے ہیں روڈ ماب تو فیچر آف پاکستان is کہ آپ ایکنومک سٹیبلیٹی لائیں اور ایک نیا چارٹر آف ایکنومک سٹیبلیٹی لے کر آئیں یہ تو اپنی جگہ تیہ ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ تاثر نہ لیا جائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب معیشت کے اوپر فوکس کریں اور الیکشنز بھول جائیں nothing doing زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پابند ہے سی ای سی فیصلے کے بعد نئی حلقہ بندیاں کرنے کا اور جو ڈیو پروسس اور ٹائم اس نے بتایا ہے وہ اس کا پابند ہے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نوے ہی دن میں الیکشن ہونے چاہیں گے الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ نوے دن کے اندر الیکشنز کر رہا ہے تاریخ دے یہ آئین کہتا ہے آئین کی تین چکے ایسی ہیں جو بڑے واضح طور پہ کہتی ہیں کہ اگر اسیمبلیز پہلے ڈیزول ہوتی ہیں یہ ملک ایک آئین پہ چل رہا ہے تمام اداروں کے اختیارات اور رسپونسیبیلٹیز اس آئین میں درج ہیں پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو اس کا آئین دیا وہ آئین کے خالق ہے ہم کبھی بھی آئین سے ہٹ کر یا اسے انحراف کر کے بات نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے اندر جب بات اس صیفوں کی کی گئی تو ہم نے کہا کہ نہیں مگر آپ نے کیا آپ نے پنجاب اور کے پی کے الیکشن جو نوے دن میں ہونے تھے آپ حکومت میں تھے اور آپ نے وہ الیکشن ہم نے نہیں کیا اور نہ ہمارا تعلق اسے دیکھئے الیکشنز کروانا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کام نہیں ہے پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ذمہ داری ہے بلکل بلکل میں آپ سے یہی بات کر رہی ہوں تو آج آپ کو نوے دن یاد آرہی ہیں اس دن نوے دن یاد نہیں ہے آئین کی اندر نہیں ہمیں بلکل ہمیں اس وقت بھی نوے دن یاد تھے اگر کوئی غیر معمولی حالات ہوتے ہیں اور معاملہ چلا جاتا ہے سپرینگ کورٹ اور پاکستان اور بیٹوین الیکشن کمیشن اور پاکستان تو پیپلز پارٹی اس میں پارٹی نہیں بنتی ہے ابھی بھی گیا ہوا ہے ہمارا موقف آج کل اور ہمیشہ یہی رہے گا کہ الیکشنز نوے دن کے اندر ہو لیکن اس ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے اور اس ملک کے انہوں معاشی اور سیاسی آپ نے استحقام لے کر آنا ہے تو آپ کو الیکشنز کروانے پڑیں گے ایک سوال کا مجھے اور جواب دے گی ملک کی بدحالی بہتر نہیں ہوگی بلاول صاحب کا جو یہ بیان ہے کہ وہ گھر پہ اپنے والی صاحب کی بات ماننے کے پاہبند پارٹی فیصلوں میں ماننے کے پاہبند نہیں ہے تو آج ہم یہ سمجھیں کہ پارٹی جو ہے وہ بلاول صاحب لیڈ کریں گے اور آج کے بعد زرداری صاحب بیکسٹیٹ پر ہوں گے دیکھئے ایک سٹیٹمنٹ سے یا کسی ایک ایسی گفتگو کا مقصد یہ نہ نکالیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو ہائیس دیسیشن میکنگ فورم ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اسی سی نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اکیلے ڈیسیشن لیتے ہیں نہ زرداری صاحب اکیلے ڈیسیشن لیتے ہیں تمام معاملات جو ہیں وہ سی سی میں لے کر جائے جاتے ہیں جہاں پر ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں جہاں پر برینسٹرومنگ ہوتی ہیں وہاں ہمارے وکلا بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہماری پارٹی کے مختلف نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرشپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بارال آج بڑا واضح پیغام تھا جو اعتراض ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ سی سی میں آ کے پیش کریں اس سے پہلے ایسا آپ تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی رہیں وزیر بھی رہیں اس کا حصہ بھی رہیں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ غیر معمولی بات ہے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بلاول صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور زرداری صاحب کو واضح پیغام دیا ہے کہ اب آپ سی سی میں آ کے بات کیجئے گا اس طرح میڈیا پہ بیان دیں یا کسی طرح بیان دیں تو میں آپ کی بات نہیں سننے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسود شکریہ آپ کا میں شرم اللہ کی بات سن رہی تھی اور اندر ہی اندر میں انجائے کر رہی تھی کہ کتنے مشکل پیچ پہ آپ نے اس کو کھلا رہے ہیں کہ ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹے ہے اور دونوں پارٹی کے اندر ان کا ایک اپنا رول اور ایک امپورٹنس ہے اور لیڈرشپ میں ہوتے ہوئے ان دونوں کی اپنی اپنی ڈریکشن ہے اب اگر آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سنی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر تو ووڈ یو بلیگ کہ اس کے بعد کیا ہوا اس تقریر کے بعد جو ریکنسلیشن اور جو آگ اور تیلی لڑائی تھی بلاول صاحب نے اس پہ پانے ڈالنا پڑا زرداری صاحب کو اور یہ ساری باتیں جو شنگلہ نے کہیں کہ جناب ہماری جو ہے سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹری فیصلے کرتی ہے تو جس دن سی سی آئی کے اندر چیف منسٹر صاحب تو شریف لائے تھے تو اس وقت سی سی آئی کہیں ہنیمون پہ گئی تھی کیسے ہماری جو سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹری پیپس پارٹی کی تھی وہ کانس ہو رہی تھی اس وقت تو کس کے منڈرٹ کے تحت چیف منسٹر آ کے نئی حلقہ بندیوں کے اس نوٹیفکیشن کو انڈورس کر کے گئے تھے نمبر وان نمبر ٹو پیپس پارٹی کا یہ کلمیاں رہا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتی ہے تو وہ آئین قانون اور اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی اصول اور ضابطیں ہیں ان کو کڑے دان میں پھینک دیتے ہیں جو ہی وہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو اس آئین اور قانون کی شما کو روشن کر کے اس سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جمہوریت کے اندیروں میں پھر وہ روشنیاں تلاش کرتے ہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سولہ ماہ پی ڈی ایم کی جو لیوش منسٹریز تھی اس کے اندر حصہ دار رہی پیپس پارٹی اور آج جو ہے وہ چینی کا بہران جو جس سے عوام گزر رہی ہیں وہ وہ تو سب کچھ ہے یہ الیکشن پہ جو موقف ہے آپا یہ الیکشن پہ جو موقف ہے ذرا اس کو بیان کی جائے گا کہ جب پنجاب اور کی پی کے الیکشن تھے تو پی ڈی ایم حکمت پی ڈی ایم حکمت یہ کہہ رہی گی کہ دس یوں بہانے تھے انتے پاس آپ کو تشنے کی نہیں رہے گی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی جی فرمائیں کہ دیکھیں پنجاب کے اندر جب الیکشن جو ہے کے ٹریکر گورنمنٹ آئی تو پی ڈی ایم وازن گورنمنٹ کے پی کے اندر کے ٹریکر گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم وازن گورنمنٹ اور پیپرز پارٹی واز ویری امپورٹنٹ وائٹل پارٹن پارسل آف دائیٹ گورنمنٹ اس کے اندر جو لا منسٹر صاحب تھے جو اٹارنی جنرل تھے اور جو چیم منسٹر پنجاب ہے ماشاءاللہ وہ پیپرز پارٹی کا نیریٹیو لے کے یا کیممنٹ کے اندر بیٹھی وہ ساری کولیکٹیو وزڈم کو لے کے وہ سپریم کورٹ میں جا کے جو ہیلے بہانے اور آئین کے پیچھے چھپنے کی جو کوشش کرتے رہے وہ میڈیا کی سکرین انہیں دکھاتی رہی اور تاریخ کے اور آگ ان کو لکھتے رہے اب یہ بات کہنا کہ جب ہم اقتدار سے چلے گئے ہیں ہم نے اپنا تمام جو ہے وہ دل کھول کے دل پشوری کر لیا اور جو چاہتے تھے ہم جہاں جہاں سے ہمیں بینیفٹ رہے اور ریلیف لینے تھے انکلوڈنگ نیب کیسیز ہم وہ سارے وائنڈ اپ کر چکے ہیں اب ہمیں درد ستار ہے شدت سے کہ وہ غریب عمام ان کو جلد آج جلد ووٹ کا حق دیں اور سندھ کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر ہمیں نوے دن کے اندر الیکشن چاہیے دیکھیں یہ نوے دن کا رٹ جو باپ بیٹے کے درمیان میرے لیے وہ دونوں قابلے طرح میں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گوڈ کو اور بیٹ کو کھیلنے کا جو رواج تھا مگر یہ معاملہ گوڈ کو بیٹ کو سے کچھ مختلف نہیں لگ رہا آپ کو یہ گوڈ کو بیٹ کو سے کچھ مختلف معاملہ نہیں لگ رہا مختلف یہ نظر آیا کہ زرداری صاحب دبائی چلے گئے اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی کہا کہ آپ سارے محفوظ سائیڈوں پر نکلیں کیونکہ سٹاپ لسٹ میں ادھر ادھر نام آ رہے ہیں کیونکہ جو چیف نے میٹنگ لی اور چیف آف آمی سٹاف نے جب کراچی کے اندر کمر کس لئی کہ انہوں نے معیشت کی کمر کو ٹھیک کرنا ہے اور معیشت کا پہیا چلانا ہے اور کراچی کے اندر بتا خوری قبضہ گروب سسٹم کو اکھارنا ہے انہوں نے کہا سسٹم جو ہے نا اس کو اس کے اندر سسٹم کی جڑوں کے اندر جو سرائت کی ہوئی وہ زہر علوت مفادات ہیں ان کو جار سے اکھارنا ہے تو جب یہ سارا سسٹم ہوا تو زرداری صاحب دبائی چلے گئے اب ایک دم سے زرداری صاحب کا واپس آ کے یا تو پھر وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے یا پھر جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی یوٹن لے کے انہیں ریلائزیشن ہوئی ہے کہ کنفنٹریشن جو ہے ان احلات میں انہیں اور زیادہ مسائل میں ڈال سکتی ہے مگر کنفنٹریشن میں تو ان کا اپنا بیٹا جا رہا ہے میڈم وہ وہ کچھ بھی کوشش کریں ابھی تو مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے مجھے بیلسٹر صاحب کی طرف آنا ہے شرمیرہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی فردوس حاشق ایوان صاحب کی گفتگو پر یا میں آگے بڑھوں دیکھیں فردوس حاشق میرے لئے قابل اعترام ہے شی ہیس ٹیڈ ان پیپلز پارٹی اور وہ جتنا میں جانتی ہوں شاید مجھ سے تھوڑا زیادہ جانتی ہیں انہوں نے اپکورس فیڈل گورنمنٹ میں کام کیا شی وزار انفرمیشن منسٹر اور وہ جانتی ہیں کہ صدر زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت کو کوئی چالنج نہیں کر سکتا اور جہاں تک چیئمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب کا تعلق ہے ان کی بالکل اپنی ایک سوچ ہے اپنا ایک موقف ہے اور یہی جمہوریت کی اور پیپلز پارٹی کی خوبصورتی ہے میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ کہیں بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے چاہے وہ ملکی معاملات ہوں چاہے وہ پارٹی کے معاملات ہوں اختلاف رائے ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر یہ ایک واحد جماعت ہے میں سمجھتی ہوں جہاں پر لیڈرشپ کے سامنے بیٹھ کے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن اختلاف رائے ہو سکتی ہے یہی آپ کہہ رہی ہیں یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کے سی ام جائیں گے اور مردم شماری کو انڈورز کریں گے اور اس پر جو پروسیس ہے وہ دیفنیٹلی آگے پڑھنا تھا الیکشن کا وہ پڑھ گیا بینستر صاحب بہت شکریہ آپ کا خاصا وقت لگا بلیا آپ تک آنے کے لیے معذرت اس کے لیے بینستر صاحب فرمائیے اس وقت جو مجموعی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں گو کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے ابھی ماضی قریب کے الیکشن نوے دن میں نہیں ہوئے خیبر پختونقہ اور پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے اس وقت بھی یہ معاملہ ہے اور اس وقت ایک آئینی ادارہ ہے جس میں کہ ایک فیصلہ ہوا ہے پھر الیکشن کیمیشن کے پاس جباز موجود ہے صدر مولے کا تاریخ نہیں دے رہے تو یہ معاملات تو آگے بڑھ رہیں وقلہ کسی تحریک کی بھی بات کر رہے ہیں اس وقت مجموعی صورتحال میں وقلہ برادری کیا سوچ رکھتی ہے آپ لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں جیسے زرداری صاحب اور دیزگر لوگ کہہ رہے ہیں جی پہلے معیشت کو دیکھ لیں فوجی اسٹیبلشمنٹ ہماری ہماری کرٹیکر گورنمنٹ کے لیے جی پہلے معیشت کے لیے بہت اہم فیصلے کرنے ہیں اور انہوں نے کام اس پر شلوع کر دیا ہے تو اس طرف ابھی جانا چاہیے اور یہ پروسس اگر چار چھے مہین آگے بڑھتا ہے یا نہیں نوے دن میں ہی ایریکشن ہونے ہیں اور اس کے لیے وقلہ ہر صورت میں کسی تحریک کی طرف آگے بڑھ رہیں دیکھیں جی جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب بڑا کلیرلی آئین کے دباچے میں یعنی سٹارٹ میں پریفیس میں لکھا ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور اپنے نمائندگان کے through power exercise کرتے ہیں there is absolutely no nothing except this پریفیس جو آپ کو میں نے بھی پڑھا ہے اور اس کی جو requirement ہے وہ یہ ہے کہ جمہور نے فیصلہ کرنا ہے جمہور کے فیصلے کے لیے democracy میں ضروری ہے elections elections کی timeline جس طرح شرمیلا بی بی نے بتایا کتین جگہ پر mentioned ہے کہ federal government کی جب elections اس طرح ہونے یا national assembly کی elections ہونے اور وہ assembly سے مدد time سے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے بھی ہو تو وہ 90 days میں ہونے ہیں یہ وہ timelines ہیں آئین کی جن کو ہم substantive provisions بولتے ہیں یا وہ والی provisions بولتے ہیں جن کو آپ under any circumstances whatsoever ان سے deviate نہیں کر سکتے جس کے پر آئین سارے کا سارا کھڑا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلی federal government pdm کی طرف میرا اشارہ ہے ان کا سارے کا سارا emphasis یہ تھا کہ پاکستان کی آئین میں سے اس آئین میں سے ہر وہ provision نکالی جائے جس میں سے یہ benefit مل سکتا ہے کہ ایمس 90 دن کے period سے beyond جائے اس کے لیے عجیب عجیب سے منطق دیئے گیا article 254 کا ذکر کیا گیا اور بیشتر provisions کا ذکر کیا گیا یہاں تک کہ law minister صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ 224 کا متعلق کریں تو یہ تو 90 days کی بات ہے ہی نہیں یہ تو اس سے بھی beyond ہے elections کٹھے نہیں ہو سکتے ہر چیز کئی گئی even یہاں تک کہا گیا جو ابھی آپ نے recent دیکھا کہ un elected chief ministers کے ساتھ بیٹھ کر census کو بھی آپ نے basically کہا کہ delimitation ہوگی اور وہ سارے کا سارا جو ہے اس کی basis پر election ہوگا سوال یہاں پر یہ ہے جو آپ نے وقلا کے پر related کیا ہے کہ وقلا اس ملک کے یہ سوچتے ہیں اور غیور عوام ہیں اور باقی پاکستان کی بیشتر عوام یہ سوچتی ہے کہ جو آئین ہے اس کی عملداری ہوگی آئین جو ہے that is supreme that is the sacrosan document جو شرمیلہ بی بی کے جو political leader ہے ذلفقار علی بھٹو صاحب ان کی time پر یہ بنا تھا اور ایک consensus document ہے اس document سے اب ہو گئی ہیں deviations بہت زیادہ شروع ان deviations کے اندر اب elections بھی ایک طرف ہے پھر یہ ایک یہ نئی منطق دی جا رہی ہے جو کہ زرداری صاحب کا ہے and I still find it hard to believe کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے economy اور پھر وہ یہ پرانی منطق ہے کیوں آپ کے حیرت ہو رہی ہے ابھی تو آپ نے دیکھا پنجاب میں اور KP کے election کے معاملے میں ابھی تو دیکھا حیرت کس بات پہ ہو رہی ہے آپ کو مجھے جی اس لئے حیرت ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب اور KP میں میں ایک people's party کو اس حد تک benefit of the doubt دے سکتا ہوں کہ وہ directly اس طرح stakeholders نہیں تھے وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ federal government میں بیٹھے تھے پنجاب میں اس طرح آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ foreign election میں جانا چاہتے تھے فضل رحمان صاحب کہتے ہی foreign election میں جانا چاہتے تھے زرداری صاحب نے convince کیا کہ نہیں حکومت آگے لے کے چل دیں گے election ابھی نہیں کروانے یہ statement تو یہ statement تو مولانا فضل رحمان صاحب کی ہے جی statement کو میں کبھی کسی circumstances میں believe نہیں کرنا چاہوں گا تو میں زرداری صاحب کی جو party کی history اگر اس کو دیکھوں تو اس میں they've always even in the difficult circumstances stood by democracy تو اس لئے میرے لئے difficult ہو رہا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ پہلے economy تو شاید وہ یہ مطلب لینا چاہ رہے ہیں کہ economy کو immediate basis پر ٹھیک کر کے 90 days میں election پھر بھی کرایا جائے جو کہ of course ایک impossibility نظر آتی ہے لیکن اس statement کو qualify کرتے ہیں بلاول صاحب اور بلاول صاحب اس کو further بتاتے ہیں کہ ہم 90 days کے اندر بات کریں but still میں ایک general observation دے رہا ہوں سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب تک آپ آئین کی جو spirit ہے اس سے deviate کرتے رہیں گے اسی قسم کے تجربے ہوتے رہیں گے یہ جو economy والا ہے نا ریٹرک economy فورنٹ ہم ٹھیک کرتے ہیں سارا کچھ واپس لیں سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کی political parties کیوں دکیل رہی ہیں establishment کو کہ یہ سارے کے سارے جو کام ہیں وہ خود کریں یہ ذاتی طور پر نہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی ان کے کام ہیں ان سے جب expectancy بہت بڑھ گئی جس طرح کے آرمی چیف اچھی بات ہے he's taking steps on economy and many other steps بٹ یہ ان کو اس طرف مجبور کیوں کیا جا رہا ہے اگر یہ elections time پر ہوں اور political government آ کے اس کی patronage لے اس کی آ کے ownership لے اور یہ کام کرے تو اس کا impact different ہوگا ڈالر بھی organic لی نیچے آئے گا باقی بھی ہر چیز اپنے درہی کے سے آئے گا برنہ یہ آئین سے باہر نکل کے آئے گا یہاں سے یہ حکومت نے باقاعدہ آئینی فورم سے بیٹھ کر فیصلے لیے ہیں آپ اسے آئینی مانیں نہ مانیں آپ عدالت میں ضرور جا سکتے ہیں عدالت میں یہ کیس لڑ سکتے ہیں لیکن مشترکہ مفادات کونسل بھی ایک آئینی ادارہ ہے جو حکومت آئی تھی وہ بھی ایک آئینی حکومت تھی پارلیمنٹ تھی چیف منسٹرز تھے چیف منسٹرز بیٹھے آپ کہتے ہیں کہ elected تھے نہیں تھے کیا منطق اور کیا لوجک ہے ایک بریک کے بعد اس میں بات کرتے ہیں ویلکم بیک گفنگو کو تو مجھے آگے لے کے بڑھنا ہے لیکن شرمیلہ فاروقی موجود ہیں اور پیپلز پارٹی سے متعلق کچھ سوالات ہیں تو شرمیلہ بلاور صاحب نے کہا کہ ہم election سے نہیں بھاگتے election سے بھاگنے والے دوسری ہیں انہوں نے نون لیگ کی طرف اشارہ کیا مگر اگر میں آپ کی دور حکومت کو دیکھوئی جو گزشتہ پنرہ سالہ دور حکومت ہے election سے ہمیشہ آپ لوگ بھاگتے بھی نظر آئیں 2008 میں آپ کی حکومت بنی پھر آپ نے سندھ کے اندر پہلا بلدیاتی election 2016 کے بعد کروایا دوسرا election جو ہے وہ آپ نے 2023 میں کرایا اور دونوں مرتبہ آپ نے سپریم کورٹ کے فاز حکم کے بعد اور پھر جنڈے کے جب اس سے اٹھا لیا تب آپ نے election کرایا اور جو دوسرا election کرایا وہ تو ایسا election کرایا کہ آپ کے اپنی پی ڈی ایم کے اتحادی کہنے لے گے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا election مرکز میں ہو جائے اتنا برا election کروایا پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے آپ کے سمام اتحادی کہتے ہیں election میں جائیں آپ کی پارٹی کہتے ہیں election میں نہیں جانا پھر خیبر پختونخور پنجاب کے election ہوتے ہیں اس میں بھی آپ حکومت میں بیٹھے رہتے ہیں وزارتیں انجوائے کرتے ہیں آپ election میں نہیں جاتے تو پندرہ سال سے تو election سے آپ بھاگتے ہوئے نظر آ رہی ہیں میرا خیال ہے مسود رضا صاحب آپ کو کوئی سخت سخت ترین غلط فہمی ہو گئی ہے پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو دیگر جماعتوں کو قائل کرتی ہے elections میں آنے کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ جو شہید بی بی کی شہادت ہوئی تو پی ایم ایل این نے کہا کہ elections کو رکوا دینا چاہیے elections نہیں ہونے چاہیے اس سے زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور کہا کہ نہیں elections ہونے چاہیے کیونکہ جمہوریت کا تسلسل جاری اور ساری رہنا چاہیے جو قربانی بی بی نے دی وہ رائے گا نہیں جائے گی پھر آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی اندر کہا کہ جی استیفہ دے دیں سب گھر چلے جائیں گھر بیٹھ جائیں سارے کے سارے تو عاصف علی زرداری صاحب نے اور چیئرمن بلاول بھٹو صاحب نے قائل کیا سب کو کہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں سب حصہ لیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت جو بلدیاتی election ہونے تھے اس میں روڑے اٹکائے اور election نہیں ہونے دیئے سندھ کے اندر میں بلدیاتی انتخابات پہ بھی آ رہی ہوں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں بائی الیکشنز میں حصہ لیا یہ سارے بیٹھنا چاہتے تھے اس صیفے دیکھے گھر ہم نے کہا کہ نہیں آپ الیکشنز میں جائیں ہم نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات بھی ہونے چاہیے بلدیاتی انتخابات کے اندر سپریم کورٹ اور دیگر ہائی کورٹ جا کے بیٹھے ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں ہیں کہ یہ قانون نہیں تو یہ شک نہیں تو وہ شک نہیں آپ کی حکومت تھی آپ نے کہا پولیس نہیں سیلاب آیا پیسے نہیں حالات موافق نہیں الیکشن آگے پڑھا دیے جائیں یہ الیکشن جو ہیں وہ جو ابھی ہوئے ہیں یہ بھی کئی مہینے تقریباً ایک سال کا پروسس چلا ہے تو کئی الیکشن ہوئے اور جن دن آپ کا میئر منتقی ہوا اس دن تو بندے غائبتے تحریک انصاف کے تو لوگی پیش نہیں گئے پولیس اٹھا کے لے گئی ایک سیکنڈ میں جواب دے دوں اگر ملک کے اندر غیر معمولی حالات ہو جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتا ہے اور ایک تہائی حصہ پاکستان کا پانی کے نیچے ہوتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون ووٹ ڈالنے جائے گا کہاں پولنگ سٹیشن بنیں گے اگر سندھ کے اندر آپ کے اکیس ہزار سکول بہے گئے جو کی پولنگ سٹیشنز بنتے تھے تو آپ الیکشنز کہاں سے کروائیں گے اور دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار سترہ تک بھی جواب تو دینے دیں سراشی کے اندر تین بار الیکشن پوسپون الیکشن کمیشنر پاکستان نے کرا کیونکہ شدید بارشیں تھیں بارشوں کے اندر کون جاتا ہے ووٹ دینے کے لیے بلکل بلکل ٹھیک اس سے پہلے آٹھ سال کسی اور واری اس سے نہیں گے اس بات پہ آ جاؤں دیکھئے اگر پی ٹی آئی کے ووٹرز نہیں آتے ہیں یا ان کے کانسلرز ووٹ دینے نہیں آتے کیا یہ میرا کام ہے نہیں نہیں بلکل ان کو تو پروڈیوز کرنے کے لیے کسی نے کہا ہی نہیں پولیس کو کوئی ان کو جو ہے وہ نہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں مصورت صاحب یا رونگ آم سوری جو تین لوگ جو تین لوگ جیل میں تھے پی ٹی آئی کے کانسلرز اور ان کو پروڈیوز کیا گیا بہرحال شرمیلہ آپ اگر کبھی صرف گوگل کر کے دیکھ لینا اور اس وقت سے اب تک آزاد ترزیہ کاروں کے ترزیہ پڑھنے اور سن لیجئے اور آپ اس پر فیفن کی رپورٹ دیکھ لیجئے اور آپ اس پر آزاد اداروں کی رپورٹ دیکھ لیجئے تو جو کراچی کے بندیاتی وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے کیسے یہ الیکشن پر بارال خیبر پکنفہ کے الیکشن نہیں ہوئے پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے آپ میری بات سننے ہی نہیں چاہتے وہ اس میں بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ غائب ہو گئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو حاضر کروانا اور گھر سے اٹھا کے سٹی کاؤنسل پہنچانا ووٹ کرانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں تھی نہیں نہیں کوئی ذمہ داری نہیں فردو سجی کبان سہبا کیا ہمیرے نزیق جیسے احمد پنسوڑا ساتھ نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کی جو لیگیسی ہے وہ تو زلفقار علی بھٹو کا آئین ہے اور آئین پر عمل کرنا آئین کی انسانی حقوق اور یہ تمام چیزیں یہ اٹھارہ مہینے میں پیپلز پارٹی نے اپنی لیگیسی کو بری طریقے سے نقصان پہنچایا ہے دیکھیں مصورت کتنے عام مصورم ہیں آپ شرمیلہ سے پوچھ رہے ہیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں نہیں جانا جاتے تھے اب الیکشن میں جانا کہتے تھے کہ کانٹیڈیو کریں ہمیں کسی صورت بھی ریزائن نہیں کرنا چاہیے باقی لوگوں کو کون سے جماعت جو تھی اقتدار میں تھی کس کے پاس وہ اقتدار کا سنگاسن تھا اقتدار کے پروٹوکول تھے وہ تمام فنانسز تھے اور وہ تمام جو ہے شان و شوقت تھی وہ کسی جماعت میں وہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں تھی واحد پیپلز پارٹی تھی جو سندھ میں اقتدار کے سنگاسن پر براجمان تھی اور جب وہ الیکشن کی بات کرتے تھے تو پیپلز پارٹی کو اپنے اس اقتدار سے الادہ ہو کے اس پروسس کے اندر جانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین ٹاسک تھا جس کو وہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھے دوسری بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو اب کیوں یاد آ گیا نوے دن کا ایک سبق جو ہے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اقتدار سے باہر آ کے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ اسی طرح جوڑی ہوئی ہے سندھ کے اندر جس طرح جن کی جانت ہوتے میں ہیں اگر یہ کے ٹیک گورنمنٹ وہاں پرولان کرتی ہے یا ایکنامک فرنٹ پہ وہاں کچھ ریگولیشن آتی ہیں یا وہاں کوئی ایسا انہ جو ہے آپریشن شروع ہوتا ہے اور بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی زد میں آتی ہے کوئی قبضہ مافیا کوئی سمگلنگ کوئی ہر قسم کے جو ان کے اوپر انگلی جو اٹھ رہی ہے تو پیپس پارٹی کے لیے پھر دوبارہ اقتدار کے اس سنگاسم تک پہنچنا مشکل کام ہے لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پروسس سے پہلے پہلے فل فور جو ہے وہ الیکشن کر رہے ہیں ہم دوبارہ اقتدار میں آئے اور پھر ہم فیصلہ کریں کہ کس کو اندرد کرنا کس کو باہر کرنا اور جو ہماری ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے ستو سشی قوان صاحب کیونکہ آپ پیپس پارٹی میں جانتی ہیں اس لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں ایک سوال ذہن میں آیا ہے سندھ میں ایک ہزار کے قریب کرپٹ لوگوں کو مبینہ طور پر کرپٹ لوگوں کے نام اس ٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں اب اگر ہم معاملات دیکھیں کہ سندھ میں معاملات کے چلتے رہیں سسٹم کا نام اب تو پورا پاکستان جانتا ہے ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ سسٹم کیا ہوتا ہے تو اب تو سب جانتے ہیں کہ اس سسٹم اس کو اکھار پھیکنے کی بات ہو رہی ہے یہ سسٹم جو ہے آپ ازیر بلوچ کی جی آئی ٹی سے دیکھ لیجئے آپ اومنی گروپ کے مبینہ فیک بینک ایکاؤنٹ سے دیکھ لیجئے آپ شوگر مافیا سے دیکھ لیجئے آپ لینڈ ریوینیو کے معاملات سے دیکھ لیجئے تمام معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف جاتے ہیں یہ آن وریٹن چیزیں موجود ہیں آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں میں اس میں کسی قسم کی اگزیجریشن نہیں کر رہا یہ چیک کیا ہے سکتا ہے کیا اس موقع پر بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ میں فیصلے کروں گا زردالی صاحب جو سی سی میں آکے بات کریں وہ اس بیگج سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں پارٹی کو الگ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی برائی آتی ہے تو وہاں تک آ جائے لیکن پارٹی بچ جائے اور میں سیاست کرتا رہوں دیکھیں بات یہ ہے مسعود کے جو اس وقت پہ پیپلز پارٹی ڈیبل جیپریڈی میں ہیں ایک ہے کہ پرسیپشن ان سندھ اس پرسیپشن کے ساتھ جوڑا یہ نیریٹیو کے غریب علاج کے لیے مر گیا نوجوان روزگار کے لیے دکک کھاتے ایڈیاں رگڑتے موت کے موں میں چلے گئے ساپ پانی کے لیے وہ ہماری مائیں اور بینیں جو ہیں وہ ترس ترس کے مر گئی لیکن بوٹوئزم وہاں پہ ہمیں زندہ رکھا اب وہ جیپریڈی ایک پرسیپشن کے ساتھ جوڑی کہ سروس ڈیلیوری اور پرفارمنس کا اور جو گورنس کا ایشو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جو بیدن دی پارٹی جو لطیق خوصہ صاحب ہوں یا اعتزاز آسن ہوں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بہائنڈ دی سین بہائنڈ دی کرٹن یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی پٹوریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ رہی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ہم ایک ایسا نیریٹیو بیلڈ کریں کہ جس سے ہم اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز بھی کریں ہوتا ہے یا ہمارے وہ تمام جو سیاہ کاریاں بے نکاب ہوتی ہیں تو ہم پی ٹی آئی کو ڈال بنائیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی نوے دن میں الیکشن کے لیے آپ کی پارٹی نوے دن میں الیکشن کے لیے جو ہے وہ پورازم ہے یا آپ بھی چاہتے ہیں کہ جی پہلے معیشت کے معاملات جو ہیں یہ کیر ٹیکر اور فوجی پیادہ جو اقدامات لے گئیے ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ نے نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کرانے ہیں جو دس سال کا ووٹر جو دس سال پرانی لسٹیں ہیں اس کی تحت آپ ووٹر لسٹ کے تحت الیکشن میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس نوجوان کا کیا قصور ہے جو دس سال پہلے ووٹر نہیں تھا آج وہ ووٹر بن گیا ہے تو آپ اس کو ووٹر لسٹ میں نہ ڈالیں یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنی جلدی وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کرواتا ہے ہم نئی حلقہ بندیوں کے تحت صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو استحقام دینے کے لیے جو معاشی استحقام ہے اور سیاسی استحقام ہے یہ دونوں لازموں ملکم ہیں بلکل آپ کا پوائنٹ آئی گیا بلکل کلیر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے حلقہ بندیہ ہوں دیو پروسس پورا ہو اس کے بعد الیکشن ہو ٹائم لگتا ہے تو لگے بلکل ساہب آپ لوگوں کا جو اس پر موقف ہے وہ آپ نے پچھلے سوال میں بھی بڑا واضح طور پر مجھے بتا دیا کیا یہ تمام معاملات آپ عدالتی فورم پر لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر سی سی کے فیصلے کو بھی چیلنج کریں گے یہ الیکشن کمیشن کا جو نوے دن کے بعد اگر معاملات بڑھتا ہے تو اس کو بھی چیلنج کریں گے اور کتنی آپ کو امید ہے اور کیا آپ کی سٹرونگ پوائنٹس ہیں جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بیرسٹر صاحب اس کے بعد آپ تفصیل سے اس پر جواب دیجئے کہ آپ کی قانونی پوزیشن اس پر کتنی مضبوط ہے بیرسٹر صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے کتنی امید ہے کہ آپ کے جو قانونی نکات ہیں وہ آپ عدالتوں کے سامنے رکھیں تو آپ کی موقف کو سنا بھی جائے اور تسلیم بھی کیا جائے پہلی تو بات سر یہ ہے کہ یہ انڈسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ موقف یہاں پر ہے کیا یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک کانسل آف کومن انٹریس کے اندر چار چیف منسٹرز نے بیٹھ کے اور باقیوں نے اس ڈیسیزن کو انڈوس کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آئین کی دو پرویجنز ایک تو میں نے آپ کو کلیارٹی سے بتا دی نائنٹی ڈیز والی وہ منڈیٹری پوزیشن ہے سبسٹینٹی پرویجن ہے اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل ففٹی ون ہے جو سینسز کی بات کرتا ہے اس پر ورڈ ہے لاسٹ پریسیڈنگ سینسز سو اگر آپ اس کو بھی لیں تو لاسٹ پریسیڈنگ سینسز وہیں یہ سینسز تو ابھی اس طرح نوٹفائی ہوئے نہیں اور اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس میں انیشیٹ کیا تھا تو لہٰذا ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا اگر ان کی الویل نہ ہوتی اور یہ جنویل نہیں کرنا چاہتے تو آتے ہی پندرہ مہینے پہلے سب سے پہلے یہ نوٹفائی کرتے تاکہ ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو جاتا اس کام کو کیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کی گاب میں الیکشنز کو ڈیلے کیا جائیں لیکن انٹرسٹنگلی جو کانسٹیوشنل پوزیشن ہے اگر ان کی پوزیشن مان بھی لیں یہ ڈی لیمٹیشن انہیں کرنی ہے تو even that ڈی لیمٹیشن has to be done within 90 days ورنہ وہ نہیں ہوگی اور آرٹیکل 51 کے تحت last proceeding census کے اوپر یہ بات ہوگی یہ جو ایک retric sell کیا جا رہا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بلکل last day پر اس کام کرنے سے یہ آئین کے منافع اور بلکل عدالت میں بھی جا رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے کہ یہ بدنیتی ہے میں آسان زبان میں سمجھوں تو اس بدنیتی کو عدالت میں ثابت کیا جا سکتا ہے سر اس کو بڑا کلیرلی ثابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ میں یہ میری اپنی ذاتی interpretation ہے کہ اگر آپ چیف اس کی چیف منسٹر کی جو تحریف ہے آئین کے اندر پڑیں تو چیف منسٹر تو وہ یہ جو elected چیف منسٹر ہے باقی تو interim government میں تو چیف منسٹر اور ہے اور اگر آپ composition دیکھیں council of common interest تو وہ چیف منسٹر ورڈ استعمال کرتا ہے یہ تکہ لکھا کہ انٹرم ہوگا جو ورڈ چیف منسٹر ہے چیف منسٹر آئین میں جہاں جہاں استعمال ہویا ہے وہ ان situations میں listہ vote of confidence ہے vote of no confidence یہ وہ جب آپ assembly dissolve کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا interim setup آتا ہے اس کی تو powers آپ کی election act بڑی clear ہیں تو یہ تو زبردستی provision کو stretch کر کے کوشش کر کے بتا رہے ہیں یہ definitely based on malefet ہے اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور یہ federal government میں جن جن لوگوں نے اس کو pass کیا ہے اور اس کو support کیا ہے یہ ان کو haunt کرے گی for the rest of their lives اور صرف مجھے ایک ہے کہ میں نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس قسم کا پہلے decision لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوا because وہ ہمیشہ سے جمہوری جماعت ہے but وہ بھی اس میں شامل تھی اور انہوں نے بڑا easily کہا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صرف deal imitation کی جائے لیکن 90 دن میں election ہو جائے گا کون نہ اس سادگی پہ مر جائے خدا کہ خاش اتنے سادہ ہوں یہ تمام politicians اور اس سارے game میں مجھے صرف people's party کی ایک decision پر افسوس ہے ورنہ آج 90 days میں election ہوتے سپریم کورٹ کی judgment موجود ہے review میں decision آ چکا ہے dismiss ہو چکے ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں جی 90 جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور eventually سپریم کورٹ کی ہمیں یقین بہانی کرائی گئی کہ election 90 دن میں ہو جائیں گے اگر ہم یہ فیصلہ کر بھی رہتی ہیں مشترکہ محفظات کانسل میں وہی بات کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا جو کہہیں درست ہے ایک چیز مجھے اور بتا دیجئے یہ official secret act والا جو معاملہ ہے اس کو challenge کر دیا ہے chairman تحریک انصاف نے اس کا کیا مستقبل ہوگا کیونکہ اشتر اصاف صاحب تو کہہ رہے کہ قانون تو بن چکا ہے سر یہ ایک بڑی یونیک سیچویشن ارائز ہوئی ہے کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ یا قانون کو پاس کر دیا جاتا ہے یا واپس ریورٹ بیک کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر صدر صاحب کے مطابق واپس بھیج دیا گیا تھا اور چونکہ ان کے سٹاف نے واپس نہیں بھیجا بقول ان کے تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے کہ جس کے اندر اس قانون کی پوزیشن جو ہے میری ذاتی نظر میں وہ قانون جو ہے وہ نافذ الامل نہیں ہے اگر اس کی پراپر تشریح کی جائے اور اگر وہ نافذ الامل نہیں ہے تو اٹومیٹکل اس کے نیچے جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی اس کا ایمپیکٹ آئے گا لیکن چونکہ اس کو سپریم کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے وہاں پر شاید یہ اتراز اٹھائے جائے کہ آپ ہائی کوٹ میں اس کو چیلنج کرتے وان 99 میں اور شاید سپریم کوٹ اس طرح نہ دیکھے لیکن انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ ایسیم ٹائم ٹائم رکھتی الیکشن کی حوالے سی مسود رضا صاحب اگر آئین میں کسی قسم کا ابحام نہیں ہے تو عدالتوں کو بیش میں رانے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے یہ تو پی ٹی آئے کا پرانا شیوار آئے کہ ہر چیز کے اندر سپریم کوٹ پر چلے جاؤ تاکہ وہ ایک جو ابحام نہیں بھی ہے تو وہ ایک controversy ہو جائے it is unfortunate the constitution is very clear کہ نووے دن کینئے elections ہونے ہیں ابھی پنسوٹا صاحب کوئی تحریک چلیں گے بلاول صاحب کوئی تحریک چلیں گے دیکھیں again let me reiterate کہ ابھی ہماری لہور کی اندر Central Executive Committee کی میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر آگے کا لاعمل تیہ ہوگا اگر ہمیں election کی date نہیں ملتی ہے اس وقت تو یہ معاملہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا چل رہا کہ election کی date دینی کس نے ہے ہم تو کہہ رہے ہیں چاہے صدر مملکت دیں چاہے election commission of Pakistan دیں election کی date دیں بلکل ٹھیک اجازت دیجئے اللہ حافظ